موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے ہوئی کہا ہے کہ سیاسی وابستگی سے بالتر ہو کر قومی مفاد میں آئینی ترمیم پر اتحاد ضروری ہے اوپوزیشن آئے اور جنوبی پنجاب کے عوام کی دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات حواد چوہدری نے پریس کانفریس کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک بل کو سینٹ سے جلد پاس کرائیں گے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں دو بلین ڈالرز کی ویکسین شامل ہے انہوں نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں ریلوے بورٹ کی تشکیل نوکی بھی منظوری دی گئی اسناوں بعد ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو جبری کمشدگیوں پر موصر اقدامات اٹھانے کا حکم عدالت نے جبری کمشدگیوں کے ہائی کورٹ میں ذریع سامات کی اس کی لسٹ اٹرونی جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی چیف جوسٹس اتھرمندلہ نے مارکس دیئے کہ جبری کمشدگیوں کے کیس میں مشکل ہی یہ ہے کہ ریاست خود ملوث ہو تو تفتیش کون کرے گا نیشنل کمان انڈ اپریشن سینٹر کے آج ہونے والے اجلاس کے بعد کورونا سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا اعلانیے کے مطابق دس پیسٹ دائر شرح والے شہروں میں انڈور تقریبات پر مکمل پابندی آئیت کی جائے گی نئی پابندیوں کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا گیا ہے پابندیوں کا اطلاق بیف سے اکتیس جنوری تک ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی گیس اور بجلی کے حوالے سے اپنی ہجماعت پر تنقید کرنے والے نور عالم خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہٹانے کی درخواست کر دی نور عالم خان کی جگہ حیدر علی کو پی اے سی کا رکن بنانے کا کہا گیا ہے پاکستان کے معروف بروڈکاسٹر اور ریڈیو آئیکن یاور مہدی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے یاور مہدی ریڈیو پاکستان کا قیمتی احساسہ تھے طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے اور ریڈیو پروگیم بس میں طربہ کے پروڈیوسر بھی رہے شمالی وزرستان کے علاقے تھل میں سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کے خلاف آپریشن فائرینگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد مارے گئے آئی اس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں گولیاں اور ہتھیار برامت کیے گئے فشاور میں دو سو ستاون سی این جی سٹیشنز کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا جبکہ گیس پریشر کے مسائل اب بھی برقرار ہیں گیس و کام کا مزید کہنا تھا کہ سی این جی سٹیشنز بندش سے پچیس میلیار ایم ایف سی ایس ڈی گیس ٹومیسٹک ہو جاتی ہے لاہور کے علاقے کہنا میں ایک گھر سے خاتون ڈاکٹر اور تین بچوں کی لاش برامت پولیس کے مطابق ماں اور تینوں بچوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا آئی جی پنجاب راو سردار نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم جاری کر دیا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کر دی عالمی نمائش دوبائی ایکسپو دوہزار بیس میں پاکستان پاویلین میں ماں خیبر پختون خواہ جاری ہے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ نے پاکستان پاویلین کا دورہ کیا اس موقع پر شیخ عبداللہ نے ابوزہبی میں دہشتگردانہ حملے میں ایک پاکستانی شہری کے جان بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید آٹھ افراد جان بحق امواد کی مجبوری تعداد انتیس ہزار سینتیس ہو گئی این سی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس ہنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید پانچ ہزار چار سو بہتر کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کے سبب سب سے زیادہ مواد پنجاب میں ہون ریکارڈ ہوئی جہاں تیرہ ہزار اکیانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سن میں سات ہزار سات سو نو خیبر پختونخواہ پانچ ہزار نو سو فلانسٹ اسناوباد نو سو انہتر گلگت بلدستان ایک سو ستاسی ولوجستان میں تین سو سرزر اور آزاد کشمیر میں سات سو انچاس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں نیوزیلینڈ کا دورہ آسٹریلیا بھی کرونا کی نظر ہو گیا نیوزیلینڈ کرکٹ کا کہنا ہے کہ کرونا کی موجودہ صورتحال کے باعث دورہ آسٹریلیا ملتوی کیا گیا کرکٹ آسٹریلیا نے بھی سیریس ملتوی ہونے کی تصدیق کر دی اور مہکمہ موسمیات کے مطابق بلوجستان، خیبر پختونخواہ، بالائی پنجاب، گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سکھر، لڑکانہ، جائکب آباد اور مہنجدادوں میں شدید دھنچائی رہے گی